آج کی کہانی رف رف کی زبان ہے ہماری آج کی کہانی ہے ایدی کی ماں عبدالسطار ایدی دنیا بھر میں ایک ایسی شخصیت ہے آج کے دور کی کہ جس نے خدمت انسانی کی وہ مثال قائم کی ہے کہ شاید مدتوں کوئی نہ کرسے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک نیشنل سے انٹرنیشنل فگر کس چیز میں بنایا ایک ہم سے انسان کو اس مقام پر کس چیز میں پہنچایا تو وہ اس کا بچپن اور اس کے بچپن میں اس کی ماں اور اس کی ماں کے دیئے ہوئے دو آنے ہیں عبدالسطار ایدی صاحب کہتے ہیں کہ جب میں سکول جاتا تو میری ماں مجھے دو آنے دیا کرتی پاکٹ منی کے طور پر ایک آنا مجھے اپنی ذات کے لیے دیتی اور دوسرا آنا کسی اور پر خرچ کرنے کے لیے ہوتا میں اسی سوچ اور اسی عمل رہ کرم دوبارہ سنیئے اس سوچ اور اس عمل کے ساتھ میں بڑا ہوتا گیا اور پھر اللہ نے مجھے دینے والا بنا دیا بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں مائیں بہت دھیان سے سنیں ہم بچپن میں بچے کا مائنسیٹ کیا بناتے ہیں جب اس کو لنچ بکس دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں بیٹا سارا ختم کر کے آنا کسی کو نہیں دینا اب وہ کیا کرتا ہے بچہ جو ہے وہ بعض وقت جگہ ڈھونتا رہتا ہے کہ میں اکیلا کہاں بیٹھوں وہ کھا رہا ہوتا ہے کوئی اور آتا ہے تو چونکہ وہ بچپن میں شیرنگ نہیں سیکھتا تو وہ وہیں اس کو بند کرتا ہے اور بعض وقت آپ دیکھیں آدھ کھایا لنچ واپس آتا ہے تو وہ کبھی کبھی یہی وجہ ہوتی ہے بچے کو گیور بنائیں دینے والا بنائیں جب ہم بچپن میں نہیں بناتے ہیں اس کو پوزیشن دیتے ہیں کہ یہ تمہاری چیز ہے کسی کو نہیں دینی ہے تو پھر کوئی بھی چیز جو اس کی بیلونگنگز ہوتی ہیں وہ دوسروں سے شیعت نہیں کرتا اسی لیے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہوتا ہے لیکن بچپن کا وہ جو بنا ہوا مائنڈ سیٹ ہے وہ اس کو کامی نہیں کرنی دیتا ہے وہ اس کو گیور بناتے نہیں ہیں کہ وہ دوسروں کو دے دے تو دوسروں کو دینے والے بنیں کیونکہ اللہ نے اوپر والے یعنی دینے والے ہاتھ کو پسند فرمایا ہے اس کی بنیاد بچپن میں رکھی جاتی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی دینے والا بنائیں بہت شکریہ